بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیشنل فلائٹس بہار کرنے کا فیصلہ اس نیوز کو دیکھ کر اور سوشل میڈیا پر بھی یہی نیوز گردش کر رہی ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے سعودی عرب انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں اور زیادہ تر سوشل میڈیا پر پاکستان کی اخبار کے سکرین شارڈ لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی خبر شیئر کی ہے کہ تین اگست یا اگست کے پہلے ہفتے انٹرنیشنل فلائٹس بہار ہو رہی ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو اس خبر کی حقیقت بتاؤں گی کہ یہ کیا خبر ہے اور جو لوگ اس نیوز کو شیئر کر رہے ہیں دراصل وہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیا خبر تھی لیکن وہ اپنے ویوز اور ریٹنگ کے چکر میں عوام تک غلط خبر پہنچانے اور عوام کو پریشان کر رہے ہیں اس نیوز کی حقیقت جاننے کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین ہم نے آپ کے ساتھ اس خبر کو اس لیے شیئر نہیں کیا کہ یہ خبر غیر ملکیوں سے ریلیٹڈ نہیں تھی کم ازے کم پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی ایشیای تارکین وطن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا میں نے ضروری نہیں سمجھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس نیوز کو غلط تشریح دے کر آپ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتاتی ہوں اس نیوز کی سچائی کہ سعودی ائرلائنز نے انٹرنیشنل فلائٹ شروع کر دی ہیں اور اگست کے پہلے ہفتے سے ہی شروع ہو گئی ہیں لیکن یہ برطانیہ کے لیے ہے سعودی ائرلائنز سعودی عرب میں فسے ہوئے برطانیہ شہریوں کو برطانیہ لے کر جائے گی اور پھر وہاں سے اپنے سعودی شہریوں کو واپس سعودی عرب لائے جائے گا آپ سکرین پر واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ بریٹش سٹیزن کے لیے چلائی جائیں گی اور بدلے میں واپس سعودی شہری سعودیہ آئیں گے اور جس نے بھی یہ خبر پڑھ رکھی ہے یا شیئر کی ہے یا سوشل میڈیا کاؤنٹ پر شیئر کی ہے اس تک مکمل خبر پہنچی ہوگی مگر اس نے اپنے مطلب کی خبر بنا کر شیئر کر دی جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کر رہا پڑھ رہا ہے یہ غیر مناسب بات ہے صحیح حقیقہ یہ ہے کہ یہ خبر صرف اور صرف برطانیہ شہریوں کے لیے ہے ان کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس بحال ہو رہی ہیں میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ سعودی عرب نے ایسا کوئی بھی اعلان نہیں کیا کہ انٹرنیشنل فلائٹس اگست کے شروع یا اینڈ میں بحال ہوں گی جیسے ہی سعودی ائرلائنز انٹرنیشنل فلائٹس بحال کرے گا تو وہ اپنے تمام افیشل چینل سے اگاہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر کے آسانیاں پیدا کرے اور اس وبا کا جل سے جل خاتمہ کرے آمین آپ کے قیمتی وقت کا شکلہ